نوولز فاریور میں خوش آمدید نوول رکس محبت جس کی رائٹر ہے تانیا تاہیر اس کی یہ چوبیسویں اپیسوڈ ہے اور میں نے جیسا کہ آپ لوگوں کو کہا تھا کہ عید پر تانیا تاہیر نے کوئی اپیسوڈ پروائیڈ نہیں کی اور عید کے چوتھے دن انہوں نے ایک پارٹ پروائیڈ کیا تھا اس کے بعد عید کے پانچویں دن بھی انہوں نے ایک اپیسوڈ دی تھی تو دونوں اپیسوڈ کولیکٹیو میں کمبائن کر کے آپ لوگوں کو آج ایک اپیسوڈ پروائیڈ کر رہ ہوں اس لیے کیونکہ سائر سی بات ہے کہ آپ لوگوں کو کافی زیادہ گیپ مل گیا تھا اب آگے اگر وہ ریگولرلی ڈیلی بیسوڈ پروائیڈ کرتی ہیں تو پھر میں آپ لوگوں کو دے دیا کروں گی بہت جلدی ٹھیک ہے تو اب آپ لوگ جیسا کہ جانتے ہیں کہ رکس محبت چل رہا ہے اور اس میں جو مجھے سب سے زیادہ برا کریکٹر اس وقت لگ رہا ہے وہ لگ رہا ہے ہانیا کا اور ہانیا بہت ورسٹ قسم کا کریکٹر فیل ہو رہا ہے کیونکہ وہ بہت غلط کر رہی اور اس اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس نے کتنا زیادہ غلط کیا ہے مطلب میں ابھی تو نہیں بتا سکتی لیکن جب میں پڑھوں گی تو پھر آپ لوگوں کو اندازہ ہوئی جائے گا اس کے علاوہ جیسے کہ ہم نے سٹارٹنگ میں دیکھا تھا کہ مشال کا کریکٹر ہمیں نیگٹیب لگا تھا کہ وہ بہت بوری ہے لیکن جیسے ہی وہ آگے آگے اپیسوڈ آئی ہیں تو ہمیں پتا چلائے کہ وہ بہت اچھی ہے اس کا کریکٹر اچھا ہے اور ہمیں جب ہانیا کا لگتا تھا کہ وہ پوزیٹیو ہے لیکن نہیں اس نے جا کر خود کو نیگٹیو فیل کروایا اور بلکہ وہ ہے ہی نیگٹیو اس کو ہر ایک سے پرابلم اس کو صرف کسی ایک سے نہیں اس کو مشال کے ساتھ نہیں اس کو سب کے ساتھ پرابلم ہے اور بہت ہی ورسٹ قسم کا اس کا کریکٹر ہو گیا ہے مجھے بہت بورا لگ رہا ہے اس کے لیے لیکن خیر کیا کہہ سکتے ہیں وہ خود ہی اپنے لیے مشکلات کریٹ کر رہی ہے اور چلیں آئیے سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس اپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے آہنگ کولے سے آئی سارم اسے چھوڑ کر واپس چلا گیا تھا نفرت سے ہانیا نے یہ مندر دیکھا تھا آہنگ اپنے خیال میں اندر جا رہی تھی آہنگ تم نے نمبر تبدیل کر لیا ہانیا نے اسے رو کر پوچھا وہ ہاں سارم بھائی نے کرا دیا تھا معلوم نہیں کیوں وہ بولی ہانیا نے سارے لیا مجھے دو پھر اپنا نمبر ہانیا نے کہا تو آہنگ نے اسے نمبر لکھایا ہانیا مسکرا کر چلی گئی سارم اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا تھا یعنی آہ آہنگ اتنی پارسا ہے کہ اس کا کوئی افیر نہیں اور اگر نہیں بھی ہے تو وہ سارم کو جتانے کے لیے اب جو کرنے والی تھی سارم وہ ہمیشہ یاد رکھتا آہنگ بھی اندر جا رہی تھی کہ التمش کی آواز پر رک گئی التمش گاڑی میں تھا وہ ڈر کر اس کی طرف دیکھنے لگی التمش مسکرا دیا آ جاؤ تم سے بات کرنی ہے مجھے وہ بولا اور اس کے لیے دروازہ کھولا مگر میں نے تو کسی کو نہیں بتایا کہ آپ کے ساتھ جا رہی ہوں وہ تھوڑا سا گھبر آئے یار سارم کو بھی پتا ہے اور چچی کو بھی انپوم کر دیا ہے بیٹھ جاؤ تم التمش چڑ کر بولا جبکہ آہنگ حیران ہوئی آپ نے سارم بھائی کو بتا دیا وہ کیا سوچیں گے تم یہ سوچنے کی کوشش کبھی کی ہے کہ میں کیا سوچتا ہوں وہ سنجیدگی سے بولا آہنگ سر جکا گئی آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں آپ کے بارے میں نہیں سوچتی وہ پہلی بار کامتے لاجے میں ایسی کوئی بات بولی تھی التمش ایک دم ہنس پڑا یعنی تم سوچتی ہو اے نوازش ہے آپ کی سرکار وہ اس کے آگے سینے پر ہاتھ رکھتا جھکتا بولا تو آہنگ بساکتا ہنس پڑی اوف شکر ہے تمہارے ہاتھ میں یہ چند کتابیں وہیں برطن ہوتے ویسے ہی ایک بات سمجھنے آئی یہ میرے الفاظ اور تمہارا نقصان کیا تھیوری ہے اس میں شادی کے بعد کیا کروگی وہ ایک آگ نباتہ بولا آہنگ اچیرا سرکھ ہو گیا اب آپ ایسی باتیں نہ کریں مجھ سے وہ غبرا کر بولی تو کس سے کروں وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام گیا آہنگ نے ایک سانچ بھرا اس کا دماغ آہنگ کی قربت میں ماف سو ہو جاتا تھا آہنگ اس کے ہاتھوں کی لذش کو فیل کر رہا تھا وہ جانتا تھا آہنگ شرم و حیاء کا پیک کر رہے اور آہنگ اس کی شرم اس کی آنگ کی حیاء بہت پسند تھی وہ دوسروں سے مختلف جتھی آہنگ نے ہاتھ نہیں چھوڑا ہے وہ یوں ہی بیٹھی رہی ہم کہاں جا رہے ہیں اس نے کچھ دیر بعد پوچھا ہمارے گھر آہنگ حیران ہوئی تم جانتی ہو میں بہت خوش ہوں آج میرا اپنا گھر جس میں میری ماں میری بیوی میری بہن ہوگی میری خواہش تھی کہ میں خود سے سٹیبل ہو جاؤں اور اللہ تعالیٰ نے میری خواہش پوری کر دی وہ اسے اپنے دل کی بات بتا رہا تھا آہنگ سن رہی تھی مگر ہمارے گھر کے لوگ بھی ہم سے محبت کرتے ہیں بلکہ آپ سے انہوں نے کبھی آپ کو الگ نہیں سمجھا مہاج بیہ کے بعد آپ کا ہی نمبر آتا ہے گھر میں سب آپ کو اسی طرح سیاسیہ دیتے ہیں پھر آپ کو کیوں سب سے الگ ہونے کا سوچ رہے ہیں التمش اس نے اپنا روح اس کی طرف کر لیا التمش نے فیل کیا اب اس نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا آہنگ میں نے تو نہیں کہا کہ وہ لوگ مجھ سے محبت نہیں کرتے مگر میں تو جانتا ہوں میں اس فیملی کا حصہ نہیں اور میں کیا اپنا بوجھ ساری زندگی ان لوگوں پر لا دے رکھوں اس سوال کرنے لگا آپ غلط سمجھتے ہیں ہم بوجھ نہیں ہیں تمہیں ایک بات بتاؤ وہاج سکندر اور سارم کی جگہ میں لے سکتا ہوں التمش وہاج سارم سکندر گھر میں سب کو ہی بتائے کہ آپ کون لگتے ہیں بات سنو میری میرا مقصد صرف تم سے کھل کر بات کرنے کا ہی تھا میں ومہ اور فائزہ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں انہیں میری ضرورت بھی ہے ان لوگوں کو صرف پیسو کی ضرورت ہے اہنگ سر جکائے بولی التمش نے چونک کر اس کی طرف دیکھا کیا آپ فضول بولے جا رہی ہو وہ تیوری پر بلڈ ڈال گیا جو مجھے محسوس ہوا میں نے آپ کو بتا دیا اس نے کہا اور باہر دیکھنے لگے میری ماں سگی یا یہ ستیلی تمہارے لیے عزت کی جگہ ہے کیونکہ میں اپنی ماں کو عزت دیتا ہوں اس سے محبت کرتا ہوں دوسرے نمبر پر فائزہ میرے لیے عزت کی جگہ ہے میں اسے بہن سمجھتا ہوں تو تمہارا بھی فرض ہے ان کی عزت کرو میں اندھا تمہارے موں سے ان کے لیے کوئی غلط بات نہ سنو مگر وہ اگدم سکتی سے اسے گھرنے لگا جبکہ اہنگ چپ ہو گئی ٹھیک ہے اس نے مان لی گوڈ گرر وہ مسکرادی اور پیار سے اس کا گال چھوا اہنگ نظرے جھکائے بیٹھی تھی کچھ دیر میں وہ خوبصورت سے گھر کے سامنے تھے التمش نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے گھر میں لے آیا وہ بہت خوش تھا یہ گھر بہت خوبصورت تھا مگر یہاں دور دور تک ان کے علاوہ کوئی نہیں تھا اور وہ تو لوگوں میں رہنے کیا دی تھی التمش کا ہاتھ اس نے تھاما ہوا تھا وہ مسکرادی کیونکہ التمش خوش تھا کیسا ہے ہمارا گھر وہ بولا تو اہنگ میں سر الایا بہت پیارا مجھے یقین تھا تمہیں پسند آئے گا آو تمہیں ہمارا روم دکھاؤں وہ اسے ایک روم میں لے گیا واقعی گھر خوبصورت تھا مگر یہ صرف مکان تھا گھر نہیں گھر لوگوں سے بنتا ہے اور وہ خوشباش گھر سے نکل کر مکان میں آنا چاہتا تھا اہنگ کا دل خبرانے لگا تھا وہ مسکرادی پھر بھی تعریف کرتی جا رہی تھی التمش نے سب کچھ دکھایا اسے اور پھر لاؤنج میں لے کر اسے بیٹھ کیا میں نے پیزا آرڈر کر دیا تھوڑی دیر میں آ جائے گا تمہیں پسند ہے نا وہ بولا تو اہنگ نے مسکرادی کر سر الایا التمش اس کے جانب دیکھ رہا تھا جبکہ وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی اگر مزید تم کچھ کرنا چاہتی ہو تو بتا دینا وہ ہو جائے گا وہ بولا تو اہنگ نے نفی کی یہ جگہ خوبصورت ہے مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں اس نے کہا تو التمش مسکرادیا اور اہنگ کا آگے بڑھ کر ہاتھ تھام لیا اہنگ نے پل کے جھکا لی اہنگ میں یہاں شیفٹ رونا چاہتا ہوں اور تمہیں بیع کر یہاں لانا چاہتا ہوں ہماری فیملی ہوگی میں تمہیں ان لوگوں سے الگ نہیں کر رہا مگر میں اپنے گھر میں رہنا چاہتا ہوں اپنوں کے ساتھ وہ ہمارے اپنے ہیں آہنگ جلدی سے بولی مجھے معلوم ہے مگر میں اپنے گھر میں رہنا چاہتا ہوں جہاں مجھے یہ احساس نہ ہو کہ میں کسی کی مہربانی تلے ہوں آپ غلط سوچ رہے ہیں آہنگ کو اب رونا آنے لگا میں بلکل ٹھیک سوچ رہا ہوں میں نے دادا جان سے رخصتی کی بات کرنی تھی مگر ممہ اور فائزہ کو لے کر وہ پہلے ہی بھڑک اٹھے اور انہوں نے کہا آہنگ کی رخصتی تب ہو نہیں ہوگی جب تک میں ان دونوں کو نہ چھوڑ دوں جبکہ یہ فیصلہ ہم دونوں کا ہے میں رخصتی چاہتا ہوں اور تم اس میں میرے ساتھ ہو وہ اصل مدہ اس کے سامنے رکھ گیا آہنگ خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی دادا جان نے یہ کہا ہے کہ آپ کی مممہ اور فائزہ کو آپ چھوڑ دیں گے تب رخصتی ہوگی وہ دوبارہ دھرانے لگی التمیش نے سر ہلا دیا کیا اس کی کوئی وجہ ہے وہ پوچھ بیٹھی یار آئی ڈونڈ نو انہیں لگتا ہے مممہ اور فائزہ فیک ہیں وہ مجھے دل سے پیار نہیں کرتی بلکہ صرف میرے پیسے کی پیچھے تمہیں لگتا ہے ایسا کچھ سر جھٹک کر بولا تھا پہلی بار دادا جان سے بدزن دیکھا تھا اسے یہی سچ ہے جو آپ ماننا نہیں چاہ رہے التمیش وہ آپ سے صرف تب بات کرتے ہیں جب انہیں پیسے چاہیے ہوتے ہیں آہنگ وہ بھڑکا یہ کیا فضول تم دادا جان کے پینتروں پر چل رہی ہو میرے کبھی نہیں دیکھا آپ کو ان کے متعلق ایسے بات کرتے ہوئے آپ کل کے آئے ہوئے رشتوں پر ہمارے دادا جان کے متعلق اس رہجے میں بات کریں گے آہنگ کو بلکل پسند نہیں آیا تھا تم میرے ساتھ یہاں رہو گی یا نہیں التمیش نے دانت پہنچ لیا انداز میں بری طرح سکتی تھی آہنگ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی میں اس گھر میں بھی آپ کے ساتھ رہ سکتی ہوں وہاں سب ہمارے اپنے ہیں آپ کیوں نہیں سمجھ رہے شٹ آپ تمہیں میرے علاوہ یہ ہمیشہ سب کا خیال رہا ہے تمہیں یہ معلوم ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں میری محبت تم سے جب آج یہ بات نہیں کھلوا پا رہی کہ تم میرے ساتھ یہاں رہو گی ان لوگوں کو چھوڑ کر آو گی کیا کرو گی تم وہ غصے سے چیختہ اٹھ کھڑا ہوا آہنگ سیمیو نظرس اسے دیکھنے لگی تم سے آج میں آخری بار پوچھ رہا ہوں تم میرے ساتھ ہو یا دادا جان کے فیصلے کے ساتھ وہ اس کو ڈرتا دیکھ کر غصہ کابو میں کرتا ہوا بولا اسے یقین تھا وہ مان جائے گی میں دادا جان کے فیصلے کے ساتھ ہوں کیونکہ ہم سب آپ کو ہرٹ ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے وہ بولی آواز مدم تھی التمیش حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا آہنگ کا سر جھک چکا تھا ہاں وہ اس وقت بھی بہت ہرٹ ہوا ہوگا مگر یہ بات کی تکلیف سے بہتر تھا التمیش نے سر اس بات میں لیا مجھ میں اور تم میں یہی فرق ہے کہ مجھے تم سے بہت محبت ہے اور تمہیں اپنے گھر والوں سے خیر آج یہ بات واضح کر کے تم نے اچھا کر دیا اب مجھے ہر فیصلے میں آسانی ہوگی اس نے سر لہجے مکار وہاں سے باہر نکل گیا آہنگ کی آنگ سے آنسو گرا وہ کیسے اس کے ساتھ کھڑی ہو جاتی وہ دادا جان کے خلاف کیسے جاتی وہ سمجھ کیوں نہیں رہا تھا وہ باہر نکل گیا تو وہ خود بھی باہر آگئے تمام راستے وہ دونوں خاموش رہے آہنگ نے اس سے بولنا چاہا تو وہ موبائل پر کال میں لگ گیا جیسے وہ اسے بات کرنے کا رواہ دار نہیں تھا اسے خاموشی سے گھر چھوڑ کر وہ آفیس چلا گیا تھا آہنگ آنسو سے بھیگی پلکوں سے اسے دیکھتی رہ گئی کیا یہ ان کے رشتے کے بیچ کی درار تھی وہ نہیں جانتی تھی سمی کیوں اس نے ایک کال کی اور آہنگ کا نمبر دے دیا یہ کس کا نمبر سن کیا ہے تم نے مجھے سمی نے پوچھا ایک لڑکی کا ہے اپنے کسی بھی دوست کو دے کر ذرا کچھ وقت کے لیے ٹائم پاس کرا دو ہانیا کو شاید خود سے بھی ایسی امید نہیں تھی کہ وہ یہ کر جائے گی مگر سارم سے بدلے کی آگ روز بڑکتی تھی اس میں what سمی کھل کر ہنس دیا یس پھر اس لڑکی کی تصویر بھی سینڈ کرو اس نے کہا تو بدقسمتی سے آہنگ کی کوئی تصویر نہیں تھی اس کے پاس تصویر تو نہیں ہے وہ بولی اچھا میں تمہاری بھاوی جان کی تصویر دے کر کرا دوں گا سمی نے کہا تو ہانیا کو اتبات سے فرق نہیں پڑتا تھا اس نے شانے اچکا دیئے کل تم ملنے نہیں آئی جبکہ تم نے وعدہ کیا تھا وہ بولا حاج بھئی آ چکے ملنا بہت مشکل ہے ہانیا افسردگی سے بولی یار آئی وانٹو سی یو بیٹلی وہ بولا تو ہانیا انس پڑی تھوڑا صبر کر جا وقت نکال کر آ جاؤں گے ملنے ارے بھائی کوئی آ رہا ہے میں بند کرتی ہوں وہ جلدی سے بولی اور فون بند کر دیا سمی بدمزہ سا ہوا اور کال کٹ کر دی اس نے وہ نمبر خود ٹرائے کیا تھا مگر کال کسی نے نہیں اٹھائے اس نے ہانیا کو میسج کیا کہ نام کیا ہے تو ہانیا نے رپلائے کیا آہنگ سوائے بڑی امی کے وہ گھر میں سب سے بول رہی تھی ابھی بھی دادا جان کے روم سے نکلی تھی دادا جان نے ہی کہا تھا شام ہونے کو ہے وہ بھاج کے لیے کچھ بنا لے جبکہ مشال آہنگ کے پاس آگئی آج تو نحال اور آہنگ کو دیکھا ہی نہیں خیر وہ خود بھی دادا جان کے پاس ہی تھی آہنگ رو رہی تھی جبکہ نحال اسے چھپ کر آ رہی تھی مشال نے ایک نظر دونوں کو دیکھا یہ کون سا بھائی چارہ ہو رہا ہے اور تم کی بارٹیاں بھر رہی ہو گھر میں پانی نہیں ہے کیا وہ پوچھنے لگی آہنگ آپی کو التمش بہیا نے جھار دیا تب ہی محترمہ آنسو سے ہمارا گھر بھرنا چاہتی ہیں پیچھے سے نور پانی کا گلاس لے کر آئی اوہ اچھا تو تم بھی جھار دو لاؤ دوز اور اپنا موبائل چھوڑیں گے نہیں ہم کیوں رولایا ہے اس نے تمہیں مشال نے موبائل اٹھایا نہیں پلیز مشال وہ بہت غصے میں ہے اور سنجدگی سے آہنگ نے اپنا سیل پون لے لیا اچھا یار چیل مارو پریشان کی ہو تمہاری غلطی تھی یا اس کی وہ سوال کرنے لگی تو آہنگ نے شانے اچکا دیئے معلوم نہیں کس کی غلطی ہے اس نے انسو صاف کی دہحال اور نور کی طرف مشال نے دیکھا اچھا چھوڑو اس کو بعد میں سوچنا فیلحال آجاؤ کھانا بناتے ہیں اس نے اس کا ذین بٹانے کو کہا وہ تو ممہ اور تائی جان بنائیں گی آہنگ نے بتایا تو مشال نے گھورا جب میرے جیسے ہونیار ہاتھ مجود ہے تو کوئی اور کام کیوں کرے وہ پیار سے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی لو سن لو کوئی لاغ خلایا انہ ہونیار راتوں نے صبح بھئیہ کو نور بولی تو مشال انس پڑی وہ تو ان کی سزا تھی بس کھانا تو میں پکا لوں گی وہ مانی خیزی سے بولی وات آپ کو کھانا بنانا آتا ہے نور دنگ رہ گئی دوسری طرف آہنگ اور نہال بھی ہاں آتا ہے بہرین میں میرے لئے ملازم نہیں رکھے ہوئے تھے مشال انس پڑی یار کتی چلا کے آپ نور اور نہال کھل کر انس دیں جبکہ آہنگ بھی مسکرات دیں آ جاؤنا یار پہلے تمہاری صلاح کرا دوں گی وہ آہنگ کا ہاتھ تھامتے ہو بولی جبکہ آہنگ مسکرات کر اٹھ گئے مشال کی نیچر بہت اچھی تھی وقت کے ساتھ سب کو احساس ہو رہا تھا سوائے ہانیا کے جو سب سے حسد اور جلن کرنے لگی تھی اور اس کے اندر کی ساری شرم چچک سوامینی ختم کرتی تھی مچارو باہر آگئے تائی جان اور چچی کچن میں تھی جبکہ بڑی امی سبزیاں کات رہی تھی میں کرتی ہوں آنٹی آپ رہنے دیں نیحال نے ان کے ہاتھ سے سمال لیا ارے آنٹی کیوں بڑی امی کہو سب مجھے بڑی امی کہتے ہیں وہ بولی تو نیحال ذرا خفیف سی ہو گئے آہنگ کو بیچ میں بلا وجہ خانسی آئی تھی جبکہ نیحال سب سمجھ رہی تھی شال نور کو لے کر کچن میں آگئے چلو بتاؤ پہرین سٹائل میں کیا کھاؤگی وہ بولی تو تائی امی جہاں حیران ہوئی تھی وہی مشھال کی پہشانی چوم لی اور ابھی اچھی اچھی سزائیں دے کر بلکل سیدھا کر دو اس نخریلے کو وہ بولی تو سب ہی انس دیا مشھال البتہ خوش ہوئی بڑی امی کی تو خواہش ہی تھی کہ مشھال ان سے بھی ایسے بات کرے مگر مشھال بہت ریزرور تھی ان سے مگر وقت پر انہوں نے چھوڑ دیا تھا کہ حالات جلد اب بہتر کر دیں گے چلو پھر آج کا خانہ تو مشھال ہی بنائے چچی نے کہا تو وہ why not کہہ کر سب کی پسند پوچھنے لگے بیسے تائی امی وہ آج کو کیا پسند ہے مشھال نے ان کی طرف دیکھا تو نور نے تالیاں بجھا دی ہماری بھا بھی پہلی بھو ہے اپنی ساز کو تائی امی کہا جا رہا ہے نور اور آہنگ ہنسنے لگی تو وہ خفیف سی ہو گئے وہ آج کی طرح تم بھی مجھے امی کہو گی تو اچھا لگے گا اور اگر نہیں کہنا چاہتی تو تمہاری مرضی زبردستی نہیں ہے وہ بولی تو مشھال مسکرہ دی اچھا بہاج بہیا کو کریلے بہت پسند ہیں اپنے جیسے نور اور آہنگ ہاتھ پر ہاتھ مار کر انسی بہت بول رہی ہو دونوں مشھال نے گھورا مگر مجھالے ان پر اثر پڑاؤ اور مجھے یہ کریلے سبزیاں نہیں بنانا آتی اس نے شانے اچکا ہے اوکے میں بہرین سٹائل میکرونی سکھاؤں گی نور بولی میں بھی آہنگ کو پورا غم بنا کر اب شدید بھوک لگی تھی اور تم نحال کی طرف مشھال نے دیکھا کچھ بھی وہ ماسومیت سے بولی تو بڑی امی کو بہت پیاری لگی فرائیڈ رائز نور پھر سے بولی بہبرچی نہیں میں مشھال نے احران ہوئی تھی اس کی فرماشوں پر بھابی کا ٹیسٹ ہے وہ مزے سے کہتی بہر ٹیبل پر بیٹھ گئی شرافت سے آؤ اور بھابی کے ساتھ ہیلپ کراؤ تائی امیر چچی بہر آگئی تب ہی انہوں نے نور کو کہا نحال آہنگ اور نور نے مشھال کی پھر سارا خانہ بنانے میں ہیلپ کی آہنگ نے بتایا کہ وہ آج کو ٹرائیفل بہت پسند ہے تب ہی مشھال نے ٹرائیفل بنایا آہنگ نے بھی التمش کی پسند کے کباب بنا لی وہ شام کی رات تک کچن میں لگی رہی نظانے کی انہی حال کا بھی دل کیا کہ اسے سکندر کے پسند بتاؤ یہاں جب سے آئے تھے اس نے کچھ فرمائش نہیں کی تھی ایک طرح نحال کو سکون بھی تھا مگر سب کو دیکھ کر دل میں خواہش بھی ہوئے سب بھی خوشتے منتظر تھے کہ کیا ہوگا وہ آج کیسا ریاکٹ کرے گا وہ آج التمش اور سکندر نے زبردستی سارم کو فائل دے کر علیجے چودری کے آفیس بھیج دیا تھا وہ سخت چیرے پر تاثرات لیا اپنی بائیک پر سوار وہاں پہنچا اور جیسے ہی ریسیپشن پر اپنا تاروخ کرایا سامنے بیٹھی لڑکی کے ہاتھ سے بھی ساختہ پین چھوٹا تھا وہ اگدم کھڑی ہو گئی سوری سر میں نے آپ کو پہچانا نہیں حالانکہ میم نے آپ کی تصویر دکھائی تھی مگر میں بھول گئی آم سوری وہ جلدی سے بولی ساریم نے ایک لمبا سانس کھینچا اپنی مہم تک یہ فائلز پہنچا دے ساریم آجید سایا سر میں کیسے آپ آئیے پلیس وہ اسے زبردستی علیجے چودری کے کیبن تک لائے اس نے سب کو بتایا کہ وہ ساریم ہے سب ہی اسے گریٹ کرنے لگے ساریم حیران تھا بگر زیادہ اسے غصہ آ رہا تھا دروازہ ریسیپشنیسٹ کھولتی کہ علیجے چودری نے خود ہی کھولا وہ مسکراتے چہرے سے اسے اندر آنے کی دعوت دینے لگی ساریم اندر آ گیا وہ اس لڑکی کا دماغ ٹکانے لگا دینا چاہتا تھا اب اسے اپنے پروجیکٹ کی پرواہ نہیں تھی کیا عجیب لڑکی تھی یہ ساریم نے خود ہی دروازہ لات مار کر بند کیا علیجے نے ایک مسکراتی نظر اس پر ڈالی پلیز آئیے بیٹھئے مجھے معلوم نہیں تھا آپ آنے والے ہیں آپ ایک بار میرے منجر کو انفارم تو کرتے تو میں آپ کا بہتر استقبال کرتی کس لیے مجھے سینے پر ہاتھ بانتا سر لجے میں بولا علیجے کے پاس جواب نہیں تھا وہ الکا سا مسکرائی بیٹھ جائیے پھر سوال کر لیجیے گا اس نے اپنی چیئر اس کے لیے پیش گئے آپ کا دماغ بماغ تو خراب نہیں ہو گیا ساریم کو حرانگی ہو رہی تھی مگر غصہ نکال گیا وہ اپنا محسوس ہوا کسی نے کچھ بدتمیزی تو نہیں کی آپ کے ساتھ وہ پوچھنے لگے ساریم نے لمبا سانس کھنچا اور دان پیچھ لیے یہ فائل ہے اس کو ایک بار دیکھ لیجے گا بعد میں کوئی ایشو نہ ہو کیا یہ آپ نے بنائی ہے وہ ایک ٹک اس کو دیکھتی بولی جب بالکل میں نے بنائی ہے اب اس کی آرتی اتاریں گے آپ اسی چوتہ بولا علیجے نے اپنی ہنسی روکی نہیں اب ایسا نہیں کہا میں نے بس ایسے ہی پوچھ لیا آپ کچھ زیادہ ہی خفا نہیں ہوتے وہ بولی تو ساریم نے گھورا آپ مجھ سے زیادہ فائل پر فوکس کریں تو بہتر ہے برنا وہ بڑی بڑی آنکھوں میں ساریم کا عقص دیکھتی پوچھ بیٹھی برنا یہ فائلز پکڑی ہے جس نے آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا ہوگا وہ خود آئے گا وہ فائلز اس کی ٹیبل پر اچھال کر مرنے لگا ذرا سنیے وہ بڑی مدھر آواز میں نہیں ہوگا اس سے وہ آسکی سے بولتی پیپر سمیٹنے لگی چند پیپر ساریم کے قدموں کے قریب بھی گرے ہوئے تھے اس نے وہ جھوک کر اٹھائے تو ساریم نے دو قدم دور لیے وہ اس کی فائل سینے سے لگا کر کھڑی ہو گئے ساریم نے دان پیچ لیے مجھا نقصانات کی پرواہ نہیں اور اب اپنے کام سے کام رکھئے گا وہ انگلی اٹھا کر گھور کر بولتا نکلنے لگا ٹھیک ہے پھر میں مسٹر بہاج کو کال کر کے ڈیل کینسل کا انفارم کر دوں گی وہ پھر سے بولی ساریم کا میٹر گھوم گیا میڈم پرائیم منسٹر کو بھی فون کر کے کہہ دیں گی تب بھی مجھے فرق نہیں پڑتا وہ دروازہ کھولنے لگا اچھا خفا ہو کر جائیں گے پہلی بار آئے ہیں میں آپ کا کچھ نہیں لگتا جو اتنا اٹھا رہی ہیں اور نہ ہی مجھے ایسی خواتین سمجھاتی ہیں جو بلا وجہ مردوں کو اپنے طرف مائل کرنے کی کوشش کریں وہ اپنے بقول بہت بڑی بات اسے کہہ گیا تھا کہ اس لڑکی کو ذرا سے شرمنگی تو ہوتی مگر وہاں تو عجیب ہی کہانی تھی تو آپ بتا دیں کس طرح کی لڑکی آپ کو پسند ہیں انشاءاللہ شکایت نہیں ملے گی آپ کو وہ آئیسکی سے بولتی اس کے نزدیک آئی ساری مزج سا ہو گیا اور جس شاٹ آپ وہ غصے سے بڑھکا اور باہر نکل گیا جبکہ علیزہ نے زبان دانتوں ترے دبا لی دل آیا بھی تو کتنے کھٹو اور شخص پر آیا تھا وہ سوچنے لگی تھی جس دن پہلی بار اسے ائرپورٹ پر دیکھا تھا اس دن سے جیسے آنکھوں کو کوئی اور بھائیہ ہی نہیں تھا اس کا نکھرا اس کا اسے اگنور کر کے گزر جانا اس نے اکثر مردوں کو بس خود کو گھورتے پایا تھا مگر یہاں وہ علیزہ چودری بزنس بومن جو ان کے ساتھ مل جاتی تو ان کی کمپنی کہاں سے کہاں پہنچ جاتی اسے گھاس ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھا اس نے اپنے گاڑ سے ساریم کی انفارمیشن نکلوا لی تھی ساری بابا یہاں نہیں تھے تب ہی وہ اپنی مرضی پر اتری ہوئی تھی جس دن وہ آ جاتے شاید علیزہ چودری کے مسکراتے چہرے پر سے مسکراہت پھر سے نوچ لی جاتی اور ایک بار پھر سے اسے اس کی امارت اور اس کے سٹیٹس کا بتایا جاتا مگر وہ پھر حال کچھ نہیں سوچنا چاہتی تھی سوائے ساریم کے تب ہی اس نے وہ فائل سینے سے لگا لی تھی اور اچانک خیال آتے اس نے جلدی سے فائلز کھولی اور اس میں چیک کرنے لگی ساریم کا نمبر کہیں درج نہیں تھا اس نے گہرا سانس پر آ اور اپنے مینجر کو بلایا وہ مسٹر حارون مسٹر وہاج کو کال کریا اور ان سے کہیے کہ جس نے بھی یہ پرجیکٹ ریڈی کیا ہے ہم ان سے کس طرح کانٹیکٹ میں رہیں گے کم از کم کوئی کانٹیکٹ نمبر ہو تب ہی ہمارے لیے سہولت ہوگی وہ پروفیشنل انداز میں بولتی فائلز کے پیچ اڑپلٹ کر رہی تھی مینجر نے سر ہلا کر وہاج کو کال کی کچھ ہی دیر میں ساریم کا نمبر اس کے پاس موجود تھا نوٹ پیڈ پر سیو کرنے کے بجائے اس نے اپنے سیل پر سیو کیا تھا اور اب وہ اس نمبر کو دیکھ رہی تھی دل میں جتنی خوشی اس وقت تھی ہاتھ سے پہلے کبھی میسر نہیں آئی تھی ساریم آفیس جانے کے بجائے گھر آ گیا تھا سبھی گھر والے لوٹنے والے تھے تب ہی وہ گھر آ گیا اور اس نے غصے سے اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر پانی کا گلاس بھرا وہ اپنے روم میں تھا کس قدر چیپ لڑکی ہے جس طرح بولتی ہے کس طرح گھورتی ہے دنیا میں لڑکیوں کی شرم و حیاء کا سٹاک گھٹ کیوں گیا ہے مجھے تو یہ سمجھنی آتی وہ چڑتا ہوا سوچتا واشنوں میں چلا گیا تب ہی اسے احساس ہوا اس کا سیل فون بجرہ وہ شاور لے کر باہر نکلا نمبر وہ جانتا نہیں تھا تب ہی اس نے کال پکنے کی اور بھوک لگنے کے سبب وہ باہر آ گیا گھر میں آج سب خواتین کے چیروں پر دو دو گزگی مسکراہت تھی وہ ان سب کو دیکھتا ایل سی ڈی آن کر گیا آج میچ بھی تھا ممہ جلدی کچھ خانے کو دے دیں اس نے کہا تو چچی نے انکار کر دیا کھانا مشال نے بنایا سب اکٹھے کھائیں گے کیا سارم کو جھٹکا لگا کیوں اس کے نازک ہاتھوں کو اس قدر زہمت کی کیا ضرورت تھی مجھے اپنے ہاتھے کچھ بنا دیں میں سب سن رہی ہوں مشال نے آنکھیں گھما کر اس کی طرف دیکھا سارم خسیانہ سا ہنس دیا جبکہ چچی بھی ہنسٹی بھی فریش ہونے چلے گئے آپ کو شرم آنے چاہیے بھائی بہنوں کو پرموٹ کرتے ہیں وہ اس سے ریموٹ چھینٹی بیٹھ گئے یا لوگ کرتہ پجامے میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی جبکہ خوشبو پورے حال میں اٹھ رہی تھی اس کی میں وہاں آج کو صبح کوئیلا خاتے ہوئے دیکھ چکا میرے اندر ہمت نہیں ہے مطرمہ یہ غم خانے کی سارم نے ریموٹ لیا اور آواز انچے کی میری دعا ہے سارم صاحب تمہیں ایسی بیوی ملے انڈہ بھی اسے تم ہی عبال کر دو استغفر اللہ اپنے گھر بیٹھے ایسی عورت اس نے ذرا گھورا ہاں ہاں دیکھوں گی میں ابھی دیکھنا وہاں جا کر کتنی تعریف کریں گے وہ مو بناتی بولی کر ہی نہ دے سارم انسنے لگا نشال کو غصہ چڑھا اس نے کھینچ کھینچ کر کشن مارے سارم جا اپنی جان بچاتا اٹھا اور ہانیا سے ٹکر آ گیا جو باہر ہی آ رہی تھی کیونکہ اسے بھوک لگی تھی سارم نے ایک دم ہانیا کو چھوڑا جیسے وہ کوئی اچھو تو ہانیا نے اس کا دھکیلہ محسوس کر لیا تھا اس کا چیرہ ایک دم سرخ پڑ گیا مشال شرم کرو کیا بچے والی عرکتیں ہیں سارم ایک دم سنجیدہ آ گیا ساری میں وہ بات ابھی پوری نہیں کر سکی تھی کہ ہلتمش وحاج اور سکندر آ گیا ہانیا وہاں سے اٹھ گئے جبکہ وہ تینوں آئے تو مشال کی توجہ وحاج کی جانب چلی گئے پانی لاؤں آپ کے لئے وہ وہاں سے پوچھنے لگی یار یار یہ کیا ہو رہا اس گھر میں مجھے حضم نہیں ہو رہا یہ سب اتنی محبت اتنی محبت یا اللہ کوئی مجھے بھی ایسی محبت کرنے والی بیوی دے دے سکندر نے مشال کو وحاج کو پانی دیتے دیکھا تو دہائی دی جبکہ ہلتمش تو سیدھا کمرے میں چلا گیا آہنگ نے کچن میں سے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا وحاج نے اپنی مسکرہ ہٹ رکی مشال نے دوسری طرف سکندر کو گھورا وحاج خانہ میں نے بنایا اور یہ میرے آرڈرز ہیں آپ نے تعریف کرنی ہے اور ایک دو پانچ ہزار کے نوٹ بھی جیب سے نکال لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ اٹھا کر بولی وحاج کو اچھو لگ گیا دوسری طرف سکندر کی آنکھیں پھیل گئے یہ میری ماں نے اپنے مصوم بچے پر اتنا بڑا ظلم کیسے انہیں دے دیا اس بدزائقہ عورت کے ہاتھ کا کھانا مجھے نہیں کھانا سکندر چیختا ہوا اٹھا اس نے پاؤں پٹ کے مشال مو بنا گئی جبکہ وحاج نے اس کی طرف دیکھا اب وہ اس کا کیسے دل رکھتا صبح کا ایکسپیرینس کیا کافی نہیں تھا اس کا میدہ اب تک سڑا ہوا تھا اور پھر سے اسے کوئی انوکی خوراک ملنے والی تھی مشال ہوت سے سے روح میں چلے گئے کیوں تنگ کر رہے ہو تم اس کو اسے خانہ بنانا آتا ہے صبح تو وحاج کو کسی نا کردہ گناہ کی سزا دی تھی اس نے بڑی امی بولی تو سکندر کے دوبارہ آنکھیں کھل گئے مجھے یقین نہیں آرہا وہ بولا اور کچن میں سبز جھولتے آنچل کو فوکس کیا یقین تو مجھے بھی نہیں آرہا وحاج نے پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھ دیا بھائی آپ تو یقین کر لیں ورنہ سر میں کوئی واس مار کے آپ کو یقین دلائے گی وہ سکندر رنسا جبکہ وحاج اس کی کمر میں مکہ مارتا اپنے روم کی جانی بڑھا سکندر کمر سوالاتا رہ گیا قسم سے کسی کوارے کے بڑے بھائی بھی نہ ہو وہ رو دینے کو تھا اچھا ڈرامے بند کرو فریش ہو کر آو بڑی امی بولی تو وہ مسکرا کر اٹھا اور مکمل کچن میں جھانکتا ہوا کمرے میں گیا ہائی کاش یہ لڑکی روٹ کر میرے کمرے میں بند ہو جاتی وہ سردہ برتا مشال اور وحاج کے روم پر ایک ترسی و نگاہ ڈال کر اپنے روم میں چلا گیا اب اتنا غصہ کس بات کا ہے وحاج بیٹ پر لیٹ گیا مشال مو بسو رہے بیٹھی تھی دو بول تعریف کے نہیں نکلے آپ کے موہ سے وہ غصے سے بولی میری جان دن رات تمہارے حسن کی تعریفوں میں ایک کر دوں بتاؤ حکم کرو مگر یہ مت کہو کہ تمہیں کھانا بنانا آتا ہے وحاج ایک دم اس کا ہاتھ کھنچتا بولا اور پھر مصومیت سے بولا تو مشال اس کے سینے پر مکے مرسا دیئے یہ میں نے قسم کھالی اس نے اپنے مو پر ہاتھ پھیا آپ کو سارم کو سکندر کو کھانے کو چھونے بھی نہیں دوں گی صرف التمش بھائی کھائیں گے اچھی بات ہے اسے ہی بن پانی کی موت ملنی چاہیے بہت اس کا دماغ خراب ہو رہا ہے آج کل وہ بڑھ بڑھایا مشال اسے کچھ شن مارنے لگی جبکہ وہ انسنے لگا اسے بالکل یقینی تھا مشال کو خانہ بنانا نہیں آتا تب ہی اس نے یہ سزا دل و جان سے قبول کی اور فریش ہونے چلا گیا مشال سر ہلاتی باہر نکل آئی کھانے کی ٹیبل پر سارے مرسی کندر نے ایک او دھم اٹھا رکھی تھی تب ہی دادا جان آگئے ان کے چیرے پر سنجید گی تھی ان کو دیکھ کر سب ایک دم چپ سے ہو گیا کیونکہ وہ بہت سنجیدہ تھے پیچھے سے ہلتمش بھی آیا اور وہ بھی خاموشی سے بیٹھ گیا آہنگ نحال کچن میں تھے جبکہ نور ان کے ساتھ ٹیبل پر تھی بڑی امی تائی جان چچی بھی بیٹھ گئی تھی مشال نے کھانا نکالا اور سب سے پہلے دادا جان کو دیا دادا جان مسکر آئے یہ تم نے بنایا ہے خانے کی شاندار خوشبوں نے سارم سکندر اور چیر خینچ کر بیٹھنے والے وہاج کی سٹی گم کر دی جی دادا جان بہرین سٹائل میں وہنسے واہ دادا جان نے پہلے لکمے میں تعریفیں شروع کی مشال نے انتمش کو دیا اور پھر سب کو دیا سوائے اپنے شہرے نامدار اور دو بھائیوں کی جو معصومیت سے مشال کو دیکھ رہے تھے سب خانہ خاتے اس کی تعریفیں کر رہے تھے دادا جان اور التمش نے تو انام بھی دیا یار تم مجھے بھوکھا مارو گی وہاج نے اس کی طرف دیکھا کل کی دال رکھیے آپ کے لئے اور ان دونوں کے لئے مشال نے ان کے آگے پلیٹے پٹھکی مشال میں تمہارا شہر ہوں یار کوئی تو رحم خوا مجھ پر چھوٹی چھوٹی رحم کی اپیلے ہماری طرف سے بھی قبول کر لیں پلیز سارم اور سکندر بھی بولے تو مشال سمیتھ سب کے کہکے بلند ہوئے سب نے کھانا کھایا اور بہت تعریفیں کی مشال کی کھانا بنا ہی شاندار تھا یہاں تک کہ سارا ختم ہو گیا وہاج نے بھر بھر کر ٹرائفل کھایا التمش نے البتہ میٹیو کو ہاتھ نہیں لگایا اسے علم تھا یہ آہنگ نے بنایا آہنگ اداسی سے التمش کو دیکھتی رہ گئی التمش ضروری کام کا کہہ کر وہاں سے چلا گیا وہاں سے نوٹ کیا وہ صبح سے ہی چھپ تھا آج دوسری طرف سکندر کے اشاروں سے نحال آجز آ چکی تھی کوئی دیکھ لیتا تو کیا بنتا تب ہی اس نے موہی موڑ لیا نور وہاں سے اٹھ کر کچھ چیزیں لینے کے لیے اندر چلی گئے جبکہ ہانیا نے پلیٹ پٹھکی ممہ مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا میرے لئے کل والا کھانا لا دے وہ بولی تو ادم ٹیبل پر خاموشی چھا گئی ہانیا دادا جان آپ کے بیچ میں بولے میں کچھ دنوں سے محسوس کر رہا ہوں بیٹا مشار کے ساتھ آپ کا روئیہ اچھا نہیں بہابی ہے وہ آپ کی خانہ بہترین بن رہا ہے یہیں کھائیے دادا جان کی سخت آواز پر چاروں طرف خاموشی چھا گئے ہانیا کو امید نہیں تھی دادا جان ایسا کچھ بولنے کے وہ سر جھکا کر خانے لگے مشار نے ایک نظر وہاں اس کو دیکھا تھا اس نے مو بھی نہیں اٹھایا تب ہی نور بھاگتی ہوئی آئی سارم بھائیہ آپ کی کال ہے کسی لڑکی کی ہے کہہ رہی ہیں سارم ہیں روڑ نے نکل اتاری اور مو پر ہاتھ رکھتی بری طرح انت دی سارم کا لکمہ حلق میں اڑ گیا سب اسے ہرانگی سے دیکھ رہے تھے اس نے فون کان سے لگایا دوسری طرف سیکندر کا بس نہیں چلا کہیں بھاگ جائے کیونکہ علیزی چودری سے وہاوج بن کر اس نے ہی بات کی تھی اور سارم کا نمبر بھی اس نے ہی دیا تھا مگر یہ بات وہاوج بھی نہیں جانتا تھا کون کڑک لہجے میں کہہ کر اور سارم ایک نظر سب کے ہران نظروں میں ڈالتا اٹ گیا وہاں سے میں علیزی آپ سے پرجیکٹ کے مطلق بات کرنی تھی کس نے دیا میرا نمبر سارم کی کڑک آواز پر علیزی ڈر گئی وہ میں نے آئندہ اس نمبر پر کال کی تو آپ کے گھر آ کر آپ کو بتا کر جاؤں گا کہ آپ نے کتنی بڑی غلطی کی ہے وہ غصے سے بڑھکا تو علیزی مسکرہ دی کہہ واقعی وہ اشتیاق سے بولی تو سارم نے شٹ اپ کہہ کر پون بند کر دیا وہ مڑا تو پیچھے ہانیا کھڑی تھی دوسروں کو کہنے والے اپنے گریبان میں کیوں نہیں جھانگتے ہانیا نے تنزیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا مو بند کرو اپنا میرے معاملات میں دخل اندازی کی ضرورت نہیں سارم بولا دہجے میں سکتی غصہ تھا میں بھی یہی کہنا چاہتی ہوں کہ گن تو سب میں ہے آپ میں آپ کی بہن میں بلکہ اس گھر کے ہر فرد میں اس طلاب کی ہر مچھلی ایک جیسی ہے تو آج حکیر نظروں سے مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آئندہ وہ غصے سے چیخے سارم حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا ہانیا جو اس کے سامنے مو کھولتے ہوئے بھی ڈرتی تھی اس نے کیسے اسے پٹاک پٹاک جواب دیئے تھے ہانیا کہہ کر پڑھتی کہ سارم نے اس کی کلائی جکر لی شکر مناؤ کہ تمہارا گند اب تک کسی کے آگے کھلا نہیں اور اپنے گند میں میری بہن کا نام لوگی تو زبان جلا دوں گا آئندہ اگر بولنے کی کوشش بھی کی وہ دبا دبا گھر آیا آہ اہنگ ایک شوہر ہاتھ میں لے کر گھومتی ہے ایک بائی فرنڈ ہانیا سارم کا ہاتھ اٹھا جبکہ وہاج نے وہ ہاتھ جکر لیا ہانیا کے وہی رنگ اڑ گئے یہ کیا حرکت ہے اس نے سر سپاٹ لہجے میں سارم سے پوچھا اس بات کا جواب اپنی بہن سے لو سارم نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا ہانیا کے چھرے کے رنگ وہاج غور سے دیکھنے لگا بہیا وہ میں احتیاط کیا کرو سارم بڑا ہے تم سے اور فاصلہ جیسے باہر کے مردوں سے رکھنا ضروری ہے گھر کے مردوں کے ساتھ بھی ضروری ہے اس نے سخت لہجے میں کہا جی بھائی وہ منمنائی جاؤ وہاج نے کہا اور ہانیا دوڑ کر اندر چلی گئے وہاں سے نہ سمجھے سے اس کی پوشت دیکھنے لگا مگر اس وقت التمش سے بات کرنا ضروری تھا کیونکہ التمش نے اس کو زیادہ پریشان کیا تھا اپنے رویے سے تو یہ تھی آج کی اپیسوڈ ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو یہ اپیسوڈ پسند آئی ہوگی اور آپ لوگوں کو پتا ہے میں بتاؤں آپ لوگوں کو پہلے میں نے پورا ناور ریکارڈ کر لیا تھا تین تیس منٹ کی ریکارڈنگ کی اور جب میں نے اس کو اپن کیا میں نے دیکھا اس کی آواز ہی نہیں تھی پتہ نہیں میرے موبائل میں کیا پرابلم ہو گیا تھا کہ اس کی آواز ہی نہیں آ رہی تھی میرا موبائل سے اسے ورکنگ نہیں کر رہا تھا بہت سلو ہو رہا تھا تو وہ تین تیس منٹ کی جو بھی ریکارڈنگ کی تھی وہ ساری ضائع کی اور پھر بعد میں پھر میں نے نئے جوش کے ساتھ نئے ولولے کے ساتھ دوبارہ اس کی ریکارڈنگ کو سٹارٹ کیا کیونکہ ریکارڈنگ تو کرنی تھی پھر تو پھر بھر مجھے بہت برا لگا جب میں نے دیکھا اس کی آواز ہی نہیں آ رہی تھی یار کوئی ایسے بھی ہوتا ہے کبھی بہت ہوا میرے ساتھ اور مجھے بہت زیادہ دکھوا اس بات کا کہ آواز نہیں آ رہی اس کی اور صدمہ بھی ہوا مجھے بہت زیادہ خیر تو ہوتھ ہو کہ آپ لوگوں یہ ولی اپیسوڈ پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ میں نے اپیسوڈ کے سٹارٹ میں بتایا تھا کہ ہانیا ورست 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 قسم کی ہو چکی ہے اور ورست سے بھی زیادہ قسم کی بتتمیز ہو چکی ہے اور کتی بری ہو گئے اور علیزے چودری پتہ نہیں یہ ایک نیا کریکٹر کہاں سے آ گیا اور اس کا کیا سین ہے کیونکہ دادا جانے تو کہا تھا کہ ساریم اور ان کی شادی ہوگی کیا نام ہے اس کا ساریم اور ہانیا ان دونوں کی شادی ہوگی لیکن علیزے کا پتہ نہیں کیا سین ہے اور ساریم بھی وہ بھی بہت سخت ہے اس کو پسند ہی نہیں ہے ایسی لڑکیاں اب پتہ نہیں کیا ہوگا اس کی کس کے ساتھ بنے گی کس کے ساتھ نہیں بنے گی کس کے ساتھ وہ شادی کرے گا کس کے ساتھ نہیں کرے گا تو دیکھتے ہیں اب آگے جا کر پتہ چلے گا کہ آگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا لیکن مشہال بہت مزے کی لگ رہی ہے مطلب بندہ سے لڑکی وہ اس کا کریکٹر تھوڑا بہت اچھا بباق سا ہے تو وہ مزے سے جوز کا دل کرتا ہے بول جاتے کسی کے پر وانی کرتے وہ بہت مزے کی ہے اور حوپ سو کہ آپ لوگوں کے یہ اپیسوڈ پسند آئی ہوگی تو اپنا ڈھیر سارا خیار رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی اگلی اپیسوڈ میں اللہ حافظ